کوئی کیا کہہ رہا ہے اس بات پر مت جاؤ کوئی کس پرستیتی میں کہہ رہا ہے اس پرستیتی کو کھوجو آج کا یہ بیسٹ ٹپس آپ کے لیے ہے ہم باتوں پر چلے جاتے ہیں لوگوں کی سبدوں پر چلے جاتے ہیں سبدوں سے فیصلے ہوتے ہیں اور سبدوں سے فاصلے بھی ہو جاتے ہیں اگر ہم نے سبدوں کے اوپر ہی دھیان دیا اس کی باتوں پر ہی دھیان دیا تو ہم ویکتی کے وشہ میں غلط دھارنا بنا لیں گے اگر ہم نے اس پرستیتی کو کھوجا جس پرستیتی میں وہ اس بات کو کہہ رہا ہے تو اس ویکتی سے ہمیں کوئی شکایت نہیں رہے گی کوئی گلا سکوا بھی نہیں رہے گا بس ایک سہانوبوتی ہوگی اس کے ساتھ ہم ہو جائیں گے تو دیکھئے ہمیشہ انسان کو سمجھنا ضروری ہے سبدوں سے نہیں واقعوں سے نہیں بس دل سے سمجھنا ضروری ہے دل سے سمجھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے اس بات پر مت جائیے کوئی کس پرستیتی میں کہہ رہا ہے اس پرستیتی کو کھوج لیجئے اگر آپ اس پرستیتی کو کھوج لیتے ہیں تو پھر کچھ کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی ایک ادھارن سے اس بات کو سمجھتے ہیں ایک بہو کہہ رہی ہے کہ اس کی ساس بہت بری ہے اس کے ساتھ بہت گلت بیہیوئر کرتی ہے میرا تو من کرتا ہے کہ میں اپنی ساس کی ناک توڑ دوں میرے من میں آتا ہے کہ اس کی پٹائی کر دوں تو کوئی بھی بیٹا اس طرح کی بات سن کر کے بہو سے گصہ ہو سکتا ہے لیکن یہ بات وہ بہو کس پرستیتی میں کہہ رہی ہے اگر اس پرستیتی کو کھوج لیں تو اس پر سائد گصہ نہ بھی آئے اب ہو سکتا ہے کہ اس کی ساس واقع میں بہت بری ہو وہ ساس بہو کو دہیز لانے کے لیے تانے مارتی ہو یا اپنی بہو کا دوسری بہووں کے ساتھ کمپیریزن کرتی ہو بیٹیوں کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہو اس کے ساتھ پکسپات پورن ویبھار کرتی ہو سبھی ساس اچھی نہیں ہوتی سبھی ساس بری بھی نہیں ہوتی تو ہمیشہ پرستیتی کو کھوجنا ضروری ہے کہ کوئی انسان کس پرستیتی میں کہہ رہا ہے اگر آپ اس پرستیتے میں ہوتے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تو اس ساس کو پیٹ ہی دیتے ہم تو اس کی ناک پکا توڑ ہی چکے ہوتے اس بہو نے تو پھر بھی لحاظ رکھ دیا ہے ایسی بہو سارے ادھارن آپ کے زیون میں ہیں آپ نے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جب آپ کو وہ پرستیتی سمجھ میں آئی تو اس پر ترس نہیں آتا ہے ایک چھوٹا سا ادھارن اور لے لیتے ہیں بس کا سین ہے بس میں ایک لڑکا ہے اٹھارہ انیس سال کا وہ باہر دیکھ رہا ہے ورکسوں کو دیکھ کر پوست ہے پا 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 یہ کیا ہے گاڑیوں کو دیکھتا ہے پوستا یہ کیا ہے یہ کیسے دیکھو چل رہی ہے وہ ہر ایک چیز کو دیکھتا ہے کچھ شکتہ پوروک اور اپنے پھادر سے پوچھ رہا ہے تب ہی ایک مہیلا وہاں سیٹ پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کتنا بڑا بچہ ہو گیا ہے آپ نے اس کو کچھ سکھایا ہی نہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اسے نہیں پتا ہے تو پتا اسے کہتا ہے کہ ہاں اسے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی نہیں پتا ہے کیونکہ یہ جنم سے اندہ تھا ابھی ہم نے اس کا آپریشن کروایا ہے ابھی ابھی اس نے دیکھنا سٹارٹ کیا ہے اس لیے وہ ہر چیز کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ جیسے اس نے پہلی بار دیکھا ہو اس مہیلا کے اوپر اب کیا گزر رہی ہوگی اس نے اس بچے کے سبدوں کو تو پکڑ لیا لیکن پرشتی کو نہیں پکڑ پائی اگر ہم پرشتی کو نہیں پکڑ پاتے ہیں تو ہمیں موہ کی کھانی پڑے گی ہماری بیزتی ہوتی ہے ہمارے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے یا انیا کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو کئی بار بار ذمہوار اس انسان کی بجائے ہم زیادہ ہوتے ہیں کہ ہم نے پرشتی کو سمجھنے کی بھول کر دی تھی تو کبھی بھی بھول کر کے بھی یہ بھول نہ کریں اگر پرشتی کو سمجھنے والی بات آپ کے کھانے میں بیٹھ گئی تو بلے بلے نہیں بیٹھی تو تھلے تھلے سائکو گروہ ٹیم سے بات کر کے تھلے تھلے کو بلے بلے میں بدل سکتے ہیں اگر آپ اون لائن اوپ لائن سائکو گروہ ٹیم سے بات کرتے ہیں تو آپ کے کھانے میں بات گسانا ہماری جمعہواری ہے اگر آپ اوشیڈی سے سمندت دپریسن سے سمندت میڈیٹیشن پیرنٹنگ اور سائکو تھرپی سے سمندت پرائیم کورس جوئن کرنا چاہتے ہیں اس کورس میں ملیں گے آپ کو پرائیم ویڈیوز سپیشل کوچنگ کلاسیز اور انیہ بہو ساری بہو ساری چیٹنگ کی سوویدھائیں اس کے لیے آپ کو راجندہ جوتپریہ ویب سائٹ پر ویزٹ کرنے ہوگی دھنیواد